ایسا سال میں ایک بار کوئی ایسا کلاکار آتا ہے جو اپنی کلا کے پورے ڈسکورس کو ہی چینج کر دیتا ہے اپنی کلا کے پورے گرامر کو ہی چینج کر دیتا ہے اور ایک نیا سیلیبس لکھتا ہے اور ایسا لکھتا ہے کہ پھر وہ سیلیبس نوم بن جاتا ہے اور باقی سب کو اسی سیلیبس کو فالو کرنا پڑتا ہے تو ایسے کلاکار کو ہم صرف کلاکار نہیں کہہ سکتے یہ ویجنری ہوتا ہے یہ جینیس ہوتا ہے جو اپنے کلا کو نئے نئے آیام دیتا ہے پرواز دیتا ہے اور یہ اوروں کو بھی ایک ڈائریکشن دیتا ہے تو آج میں ایک ایسے ہی کلاکار کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اور اس کلاکار کا نام ہے ویجنری میوزک ڈریکٹر اے اے آر رحمان نائنٹین ٹھٹی ون میں پہلی ٹاکنگ ہندی فلم آئی عالم آرہ اور اسی سے ہندی فلم میوزک کی بھی شروعات ہو گئی اسی فلم کا گانا دے دے خدا کے نام اسی کو پہلا ہندی فلم سانگ ہونے کا آنر ملا اس گانے کو ڈبلو ایم خان نے گایا تھا اور اس فلم کے کمپوزر تھے فیروش شاہ مستری اور بھی ایرانی تو یہاں سے یہ ہندی فلم میوزک کا شاندار سفر جو ہے یہ شروع ہوتا ہے تو فلم میوزک اور فلم سانگز کی تو شروعات ہو گئی لیکن ابھی پلی بیک کی شروعات نہیں ہوئی یعنی کہ یہ سارے گانے جو ہے ان کی لائیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی ایکٹرز جو ہے شوٹنگ کے ساتھ ساتھ وہاں گانا بھی گا دیتے تھے اور اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی الگ سے جو ہے گانے کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی اور کوئی الگ سے گانوں کا کوئی سنگر وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو یہ پلی بیک کا کونسپٹ چار سال بعد آیا اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے بینگولی ڈریکٹر نیتین بوس اور بینگولی میوزک ڈریکٹر آر سی بورال کو چار سال بعد 1935 میں نیتین بوس نے جو ہے ایک فلم بنائی دھوپ چھاؤں اور اس میں انہوں نے پلی بیک سنگنگ کے کونسپٹ کو یوز کیا ہے کہ یہ انوینٹ کیا اور اس کے اندر جو گانا تھا میں خوش ہونا چاہوں اسے انڈیا کی پہلے پلی بیک سنگ ہونے کا گورو پرابت ہے تو یہ دو مائلسٹون ہو گئے ہندی فلم میوزک کے سفر کے اب تیسرا مائلسٹون آتا ہے میوزک ڈریکٹر غلام حیدر کے روپ میں ہوا کیا کہ فلم میوزک کی تو شروعات ہو گئی گانوں کی شروعات تو ہو گئی لیکن یہ گانے جو فلم میوزک تھا یہ بہت ہی کلاسیکل میوزک کا ہیوی اوورٹون لیے ہوئے تھا ایک طرح سے کلاسیکل میوزک کا ہی ورجن تھا گانے کا جو کلاسیکل میوزک کا جو بندش ہوتی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے یہاں گانے جو تھے وہ تین چار منٹ کے تھے بس اتنا ہی فرق تھا باقی تھا وہ کلاسیکل میوزک غلام حیدر نے اسے پرابر فلم میوزک فلم سانگ بنایا انہوں نے اس کو لائٹ کیا انہوں نے کیا کیا کہ جو راغ ہے جو کلاسیکل میوزک ہے اس کے ساتھ میں جو فوک میوزک کا ریدم ہے اس کو فیوز کیا اور اس کو فیوز کر کے اس کو لائٹ بنایا اور ایک طرح کا سٹرکچر ڈیولپ کی جو فلم سانگ کا فلمی گانوں کا سٹرکچر ہونا چاہیے اس طرح کا ایک سٹرکچر غلام حیدر نے ڈیولپ کیا اور انہی کا سٹرکچر وہاں سے آج تک جو ہے وہ فالو ہو رہا ہے جو فلم میوزک کی شکل ہے یعنی جو مخڑا پھر انترہ پھر مخڑا اور بیچ میں میوزک یہ سب یہ سارا کچھ جو ہے یہ غلام حیدر نے اس کی شروعات کی تو غلام حیدر نے پراپر فلم سانگ کا سٹرکچر تیار کیا باہت کی میوزک ڈیولپ کیا انڈریچ کیا غلام حیدر نے 1935 میں اس کی شروعات کر دی تھی 35 میں یہ جوینائل سٹیج پہ تھا ارلی 40ز میں انیل بشواس اور نوشات جیسے میوزک ڈیولپ کی سین میں آنے تک یہ اپنی پوری شکل لے چکا تھا یہ جو سٹرکچر تھا یہ ایک پختہ شکل جو ہے لے چکا تھا تو یہ سٹرکچر 1935 چالیس سے لے کر نائنٹیس تک برقرار رہا اور اس کے بعد ایر رحمان ایرپٹیڈ آن دا سین ویڈیز لینڈ مارک مووی روجہ اور سارا گرامر جو ہے وہ چینج ہو گیا ایک نیا سٹرکچر تیار ہوا ایک نیا سیلیبس وجود میں آیا غلام حیدر انیل وشواس اور نوشات جیسے میوزک ڈریکٹر نے جو سٹرکچر تیار کیا اور پرفیکٹ کیا وہ اپنے وقت کے حساب سے تیار کیا تھا ان وقت کے جو تقاضے تھے ان تقاضوں کو دھیان میں رکھ کے تیار کیا تھا اس وقت کا جو مزاج تھا اس مزاج کو دھیان میں رکھ کر تیار کیا تھا ظاہر سی بات ہے وقت بدلتا ہے جنریشنز بدلتے ہیں پھر وقت کے تقاضے بھی بدلتے ہیں اور وقت کا مزاج بھی بدلتا ہے تو یہ بدلہ ہوا وقت ابتے لیے وہ بدلہ ہوا ایک نیا ساؤنڈ مانگ رہا تھا اور اس ساؤنڈ میں وہ مزاج مانگ رہا تھا جو اس بدلے ہوئے وقت کی پروپر رہنمائی ریپریزنٹیشن کر سکے تو یہ یار رحمان نے انہی سبھی پوائنٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے فلم میوزک فلم سانگز کا نیا سٹرکچر تیار کیا نیا گرامر تیار کیا اور نیا سیلیبس جو ہے انٹرڈیوز کیا پھر اسی سیلیبس کو باقی لوگوں نے بھی فالو کیا کئی ایسے میزو ڈریکٹرز آئے جنہوں نے رحمان کے سیلیبس کو اور انڈریچ کیا یار رحمان نے اس دور کو اس کا اپنا ساؤنڈ دیا پرانا میوزک تو بے شکمر ہے ہم اس کو سنتے ہیں لیکن ہم اسے اس دور سے کنیک کر کے سنتے ہیں اور ہم نے اسے اس دور کی ویراست سمجھ کر سنجوئے رکھا ہے لیکن ہمارے اپنے دور کا بھی تو ساؤنڈ ہمیں چاہیے ہمیں وہ میوزک بھی تو چاہیے جس میں ہمارا جو زمانہ ہے ہمارا جو دور ہے وہ ریفلیکٹ ہو اس کا جو مزاج ہے وہ ریفلیکٹ ہو اس کے جو تقاضے ہے وہ ریفلیکٹ ہو یہ اے آر رحمان نے پروائیٹ کیا تو یہ اے آر رحمان کا سب سے بڑا کانٹریبیشن ہے لاجلی ہم فلم میوزک کے ہسٹری کو دو عصے میں کٹیگرائز کر سکتے ہیں پری رحمان اور پوسٹ رحمان رحمان سے پہلے جو غلام حیدر صاحب نے سٹرکچر تیار کیا تھا گرامر تیار کیا تھا سارے گانے پورا فلم میوزک جو ہے وہ اسی گرامر پر بیسٹ تھا اور پھر رحمان کے سین میں آنے کے بعد اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو گرامر رحمان نے تیار کیا ہے اسی پر بیسٹ ہے آنے والے اپیزوڈز میں ہم کوشش کریں گے رحمان کے کام کو سمجھنے کی اس کے اندر چھپے ہوئے جادو کو سمجھنے کی اور یہ سمجھنے کی کیا ہے وہ کمال جو رحمان کو اتنا ایمپورٹنٹ بناتا ہے اور اتنا بڑا بناتا ہے چھے جنوری کو رحمان صاحب کا بڑے ہے اور یہ سیریز جو ہے ان کے لئے ایک ٹریبیوٹ ہے